اکیس جرائیں میں ایک شخص کے جن پر بریلی شریف سے فتوہ آیا اب اس کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انپڑ ہے اس میں جو کچھ ہے وہ تو انہوں نے نشانیاں لگائیں کتنی جگہ بریلی شریف والوں نے لکھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ رافضی ہے انہوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے یہ اشد حرام ہے یہ شیطانی بات ہے اس بندے کو تو اسی کوڑے مارنے چاہیے نارو والد کی تقریر کی وجہ سے یہ مرکزی آل سنت کا فتوہ ہے کسی کانکڑی چھیکہ نہیں برطانیہ میں علماء نے کئی جلاش کیے ان سے رابطہ کیا انہیں بلایا کہ ان باتوں کی وضاحت کرو جواب دو لیکن سرکار معظم کے مزاج پر کوئی بات آئی نہیں کون پوچھ سکتا ہے مجھ کو پھر انہوں نے گزر گی ڈیڈ لائن تو بریلی شریف بھیجا استفتہ پھر وقت گزرا پھر بریلی شریف سے یہ فتوہ صادر ہوا انہوں نے غیر جانبدار طریقے سے آزادانا وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں جتنے آستانیں ہیں بریلی شریف میں اور جتنے مدارس ہیں آل حضرت کے جو فیض کے سرچشمیں ہیں سب نے بالاتفاق یہ فتوہ دیا تو میں پاکستان کے علماء سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں اب یہ تمہارا امتحان ہے یہ فتوہ رائج ہو رہا ہے نافذ ہو رہا ہے آج کی پریس کانفرنس میں ہم لانچ کر رہے ہیں اور ہر ہر مدرسہ وہ چشتیا ہو وہ مہریا ہو وہ رزویا ہو وہ نعیمیا ہو جو بھی سننی دارالعلوم ہے اس کے محتمیم نازم اور اس کے مفتی صاحب سے ویڈیو ہم ان کے سامنے یہ فتوہ پیش کروائیں گے انکار کرنا ہے تو انکار کریں تاکہ سنن تو رہے ویڈیو میں تصدیق کرنی ہے تو تصدیق کریں لیکن اب دھاندلی نہیں ہوگی آلہ حضرت کا کھا کھا کے نسل در نسل جب وہاں سے فتوہ آیا ہے یا تو یہ ہو فتوے میں کوئی سکم ہے کوئی کمزوری ہے یا فتوہ اصول شریعت کے خلاف ہے یا عقابر کے خلاف ہے تو بات کرو کسی پیر کو گنگانی رہنے دیں گے کسی مفتی کو خاموش نہیں رہنے دیں گے اس کی خاموشی کی بھی ویڈیو بنائیں گے کہ تم سنیت اپنی بتانے کے لیے تو بریلی کا نام لیتے ہو اور جب دین کی بات آئے تو پھر ہریلی کا نام لیتے ہو سب کو اس فتوے پہ دسخط کرنے ہوں گے اور عرفان شاہ کو واپس آنا ہوگا اگر جنت جانا ہے تو اگر پروگرام نہیں تو پھر ٹھیک ہے زد کریں کہ یہ کفریہ کلمہ بولا یہ رفضیوں والا بولا یہ اس شخص نے شیطانی بات کی یہ اس نے حرام کول کیا وہ سب پڑتا لیکن ٹائم تھوڑا ہے آخر میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ مذکورہ بالا امور میں متعدد کفریات ہیں اور باقی حرام و ناجائز بلکہ رفض و دلالت کی افعال و اقوال ہیں رفض جو میں رو نہ رو رہا ہوں رفض کی اقوال ہیں اور ساتھ اس شخص پر لازم وہ فرض ہے کہ اعلانیاں توبہ کرے و تجدید ایمان اعلانیاں و تجدید نکاح یہ بریلی شریف کا فتوہ ہے کسی کان کڑچھی یا چبل چٹھی سکھر کی یا نین کی ان کی بات نہیں یہ مرکز احل حق کروں مسلمانوں پر جن کا احسان ہے پوری دنیا میں آل حضرت آستان نکاح ہے کان کڑچھی اور چبل چٹھی کا نہیں ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ لکھا یہ اپنے اقائد و اقوال و اعمال سب اہل سنت کے موافق کرے یہ بندہ جس کا نام عرفان شاہ ہے اور ساتھ ان کے بھائی کے بارے میں بھی فتوہ لکھا ناصر باگ کی پچھلی تقریر پر اور آئندہ دین و سنیت کو نقصان پہنچانے والے امور مردودہ سے باز رہے اور باوجود اطلاع جو سامین مریدین وغیرہ ان امور قبیح و مردودہ کی جنہوں نے تائید کی یا راضی رہے اب اس کے اندر جو جو آ رہے ہیں ہاں وہ سید ہوں جو ہوں سب پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کر لیں یہ لازم کی حکم کے تحت یہ سب کچھ لکھا کوئش لوگوں کو یہاں یہ بھی درد ہوتا ہے کہ فلان کے بارے میں بھی فتوہ آیا فلان کے بارے میں بھی فتوہ آیا کبھی استفتاہ بھیجنے والوں نے خیانت کی اگر ان میں سے کوئی بولا تو میں وہ پیش کر دوں گا استفتاہ کہ جس میں لکھتے وقت تو شخص کا نام نہ لکھا اور جب ادھر سے فتوہ تکفیر شخصی کا نہیں مطلقا تکفیر کا آیا تو یہاں انہوں نے خود اپنی طرف سے نام لکھ کر اس فتوے کو پھر لفافوں میں ڈال ڈال کی چوری چوری کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ کون تقسیم کر رہا ہے میں نے کہا تھا بندے کے بچے بنو اور مرد کے بچے بنو نام لکھ کے فتوہ لو اور پریس کانفرنس کر کے پھر لوگوں کو بتاؤ کہ یہ فلان شخص کی تکفیر ہو گئی ہے اب کچھ ان کو بھی چنگونے لڑ رہے ہیں تو اگر کوئی ان میں سے بولا تو میں ان کی ایسی تیسی کروں گا وہ مجرے میں فکر رضا کے اور ایسے دعوت اسلامی کا کوئی فتوہ کہ اس بارے میں آیا ارے اس فتوے میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیا وہ برقرار رہا کیا اس کے سوالات عقیدے پر تھے سلام ہو برطانیہ کی علماء کو انہوں نے پھر پراسس سے جیسے مسئلہ پوچھا جاتا ہے جیسے اتمام حجت کیا جاتا ہے ویسے کیا